بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب دوستوں کا شکریہ آج ہماری ادھر کراچی کے حاجی کیم پہ میٹنگ تھی حاج گروپ ارگنائزر جو ٹور اپریٹرز ہیں حاج کے ان کی اگزیکٹیو کونسل ہے کراچی کی سندھ کی اور ان کے سینئر ممبرز کے ساتھ اور حاج کے حوالے سے چونکہ دو ہزار بیس کا حج وہ کرونا کا شکار ہو گیا اور معمول کا حج نہیں ہو سکا اور بہت کم حاضری کوئی ہزار گیارہ سو لوگوں کی حج تو ہوا لیکن ہزار گیارہ سو لوگوں کا صرف حج ہوا تو آئندہ حج کے لئے ابھی تک سعودی عرب کی طرف سے کوئی واضح پولیسی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اور وہ تمام سٹک ہولڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں جن میں ان کا وزارت سہت شامل ہے وزارت سیاحت شامل ہے سعودی عرب کا اور وزارت داخلہ ان کا شامل ہے اور وزارت حج اور عمرہ یہ شامل ہے تو وہ فائنل فیصلہ جو ہے ان کا جو اعلی اختیاراتی کنسل ہے جس کو ان کا کنگ ہٹ کرتا ہے چیر کرتا ہے وہ کنسل کری گی اور اس کے بعد ہی ہم آگے کالائے حمل کریں گے پے کریں گے لیکن آج اجیوز کے ساتھ ہماری ہم نے چاہا کہ ان سے جو مشاورت ہے ان کی جو رائے ہیں ان کی جو تجاویز ہے ان کو ہم لے لے اور جب بھی ان کے ساتھ ہماری کوئی اس حوالے سے مشاورت ہو سعودی حکام کے ساتھ وزارت حج عمرہ کے ساتھ تو ان کی تجاویز کو ہم اس میں ان کو بتا سکے اور ان پر مکسیمم جتنا ہو سکے عمل درامت کلا سکے عمرہ انہوں نے شروع کیا ہے لیکن عمرہ بھی سوپیس کے تحت ہے اور لگتا یوں ہے کہ آئندہ اس میں انشاءاللہ تعالی بتدریج رفتہ رفتہ ریلکسیشن ہوگی اور نرمی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے جو بھی آگے اپ ڈیٹس ہیں اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بخبر رکھیں گے اور اس حوالے سے ہماری برپور کوشش ہوگی کہ دوہزار اکیس کا حج جو ہے ہم سعودی حکومت سے پاکستانی حجاج کیلئے زیادہ سے زیادہ آسانیہ اور سہولیات جو ہے وہ حاصل کر سکے وہ حجاج گورنمنٹ سیکٹر کے ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کے حجاج ہے سب کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ سہولیات حاصل کر سکے جی کوئی اچھا سر یہ بتائیے جو بزرشتہ برس اس سے پہلے جو حج ہوا تھا دولار اٹھارہ تھا تو بہت سارے حجوں کی یہ کمپلینٹ تھی کہ حج تو ہوتا ہے ساکھ سے آٹھ دن کا ان کو تکریبن پینتیس چالیس سن سٹے کروایا گیا تھا وہ کیوں کوئی سہولیات کی شاٹی یا کوئی ہو ریشن تھا اس کو بھی پیمپلینٹ کر دیں وہ ہمیشہ سے پینتیس چالیس سال کا ہی حج ہوتا ہے اور اس میں ہم نے کوشش کی گزشتہ سال بھی اس پہ کوئی ڈیوریشن کو کم کیا جا سکے لیکن سعودی سائٹ سے اور ہمارے دونوں سائٹ سے وہ کم نہیں کیا جا سکتا جو ہمارا ائرلائنز کا شیڈول بنتا ہے ادھر جو مکانات کے ہائرنگ کا بنتا ہے ہماری بھی ترجیح یہی ہے اور سعودی عرب کی بھی یہی ہے لیکن وہ پرکٹیکلی ممکن نہیں ہے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ صرف منا کے حوالے سے کچھ شکایات تھی پچھلے سال اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ لگے ہیں کہ جب حج پالیس ہی آئی گی تو اس کے بعد کی بات ہے کیا کرایا ائرلائنز کرتی ہے میں ایزہ حج وزیر مذہبی امور میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس دفعہ ائرلائنز کا اگر ایسو پیس کے ساتھ ہوں گے تو ظاہر ایک کرایا تو ایسو پیس کے ساتھ جتنے بھی ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم کرایا میں کم سے کم اخراجات میں حج کرایا جا سکے اگر حج وزیر سو پیس ہوگا تو یقینا یہ پھر مہنگا حج ہوگا سستہ حج نہیں ہوگا سبسیڈی کی آپ بات کر رہے ہیں حج پہ سبسیڈی کئی حوالوں سے اس پہ شریح نکتہ نظر سے بھی اور مالیاتی نکتہ نظر سے بھی اس پہ بہت ساری سوالات اٹھائے گئے تھے تو اس وجہ سے سبسیڈی موجودہ حکومت نے اس پہ کم کر دی تھی لیکن اس کے متبادل بہت سارے روڈ ٹو مکہ اور بہت سارے ایسے نئی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی تھی جو سبسیڈی کی متبادل تھی یہ بتائیے گا کہ سعودی نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو وہ کرونا کی وکسین مگرہ کا کوئی لائے مل جوڑ ہیں تو اس سوالے سے پاکستانی جو حاجی یہاں سے تشریح لے دیں گے وہاں اس پر کیا انپس پڑے گے سب کو انشاءاللہ تعالی وکسین کام بندو بس کریں گے اور اگر حج ود وکسین وہ اعلان کرتے تو حج جو ہے ہم وکسین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کرائیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سیاسی سوال پی ڈی ایم بڑی ایکٹیو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی عقوبت گھر جا رہی ہے اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر وہ حفظہ درنہ میں بیٹھ جائے تو چلے جاؤں گا دیکھیں درنہ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے اور چونکہ خان صاحب کا بہت وسیع تجربہ ہے درنہ سیاست میں تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ اپنے تجربے کے بنیاد پر کی ہے اور اگر درنہ پھر اسلام آباد کی یہ خوستہ راتوں میں جنوری اور دسمبر میں ہو تو ان کی بات بالکل صحیح ہے اگر آپ پانی نہ چھوڑیں تو اگر آپ پانی نہ چھوڑیں تو یہ خود ہی پانی چھوڑیں گے جب اسلام آباد کی یہ خوستہ راتوں میں جب بیٹھ جائیں گے پھر دیکھیں پیچھے جب عظم نہ ہو ارادہ نہ ہو کھرائے کے لوگ لائیں کھرائے کے لوگ نہیں ٹکتے اسلام آباد کی جنوری کے موسم میں اور آگے پتہ نہیں چلتا اکتیس جنوری اکتیس جنوری تو انہوں نے بتایا ہے استیفہ کا لیکن سال نہیں بتایا کہ کونسی سال کی اکتیس جنوری ہے مجھے نہیں لگتا کہ دو آزار تئیس سے پہلے پہلے کوئی استفہ آ جائیں گے اور اگر آ جائیں گے تو لگتا ہے کہ رات و رات جو ہی آئیں گے دو بجے الیکشن کمیشن کو خبر دیا جائے گا اور ان کی استفہ قبول کی جائیں گے مولانا فردر احمان بھی باریش ہے آپ بھی باریش ہے یقیناً ردی حوالے سے آپ کا رابطہ بھی لیتا ہوگا تو اس سیچویشن میں آپ کا بھی رابطہ رہا ہوں سے مولانا فردر احمان سب باریش بھی ہیں سفیدریش بھی ہیں اور اس حوالے سے چونکہ ان کو ایک الگ سیاسی ان کے موقف ہے ان موقف سے ہمارا اختلاف ہے اور کم از کم ان کو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ جن لوگوں کی وہ لیڈ کر رہا ہے یہ ان کے منصب اور شان کے خلاف ہیں کہ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ ایک روٹے کسی چیز کا بڑھتا ہے تو یہ حکمران چور ہے تو اس لیے بڑھتا ہے تو آج تو پانچ روپے بڑھ رہے ہیں پندرہ روپے بڑھ رہے ہیں پچیس روپے بڑھ رہے ہیں تو آج کی حکمرانوں کو کیا کہا جائے گا وہی چور حکمرانوں کی وجہ سے تو بڑھا ہوا ہے ابھی جو بڑھ رہا ہے بھی آپ کو رات کو جو الینجی والے پرائم منسٹر کی اور ندیم بابر کی گفتگو دی تو یہی تو ہے کہ پاور سیکٹر میں جتنی مہنگائی ہے انہی کی وجہ سے ہے اور اسی وہی سبب ہے ہمیں سینٹ میں ایک سریعت اپنی چاہیے اپنی قانون سازی پرنڈنگ ہے ہم تو کہتے کہ قانون اجازت دے تو ہم ابھی سے دسمبر میں کریں رپورٹ آ گئی ہے اب پکڑنا واقعی ہے